اس نبی ڈی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں تھا آ خلی اس لط اللہ میں موجود ہیں ادارے ترکیات کارانچی میں ادارہ ترکیات کارانچی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے ادارہ ترکیات کارانچی سمجھنا بیس کرتا ہے کارانچی کی انفرسٹرکچر پر کہ جب تک ادارہ ترکیات کا ادارہ خود بہتر نہیں ہوگا کارانچی کبھی بہتر نہیں اگر اس لئے یہاں پہ ہم موجود ہیں ایمپلائیز اندین سی بی اے کے وفض کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ ان کی کیا کوشش ہیں سی بی اے کو ملازمین کے مخائب کرنے کے لئے اور کیا کوشش ہیں ان کی جائے وہ کارانچی کے عوام کو سہولت سرام کرنے گی تین عرب کی جو گرانڈ میں جو ہوئی ہے اس کو بہت سائے لوگ آن کر رہے ہیں اور آپ نے بھی آج سے دھرما پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان میں بتایا تھا کہ یہ کس طرح ہے ماندھوری دوسری جاتے تھے بسم اللہ رفا جائے گی دیکھیں آن کرنے کو تو کسی بھی کامیاب چیز کو کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے جدو جائے سے ہماری عملی اس سے کامیاب ہے ایسا نہیں تین عرب کی گرانڈ ساپ کا ادوار میں نگرہ گورنمنٹ میں ساپ کا ڈی جی نویت انور سکتیخی صاحب نے یہاں سی پھیجی جو وہاں ایجنڈے میں مظہر ہوئی اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے فیکٹن فیگر ہے یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں اور ریکارڈ پہ موجود ہیں اس وقت ہم نے میڈیا ٹاپ کی اور اس بات کو جاگر کیا اور بہنے آن کیا کہ یہ ایمکلائیز بینی پاکستان کی سفارشات پر تین عرب کی گرانڈ بھیجی گئی تھی اور ایجنڈے میں وہ منظور ہو گئی اور اس کا کریڈڈ اس وقت کے ڈی جی نویت نمبر سکتیخی صاحب ہو جاتا ہے بارحال پروس فانڈنگ آگے بڑی اور اسے مشروع کر دیا گیا سیکٹیٹ گورنمنٹ سے کہ جو منتخب گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو منظور کرے گی تو منتخب گورنمنٹ آئی اور اس پر جو اس وقت کے موجودہ منسٹر ہیں سہید غنی صاحب اور ان کی قیادت نے اور سیکٹیٹ گورنمنٹ انتظامیہ نے اس کو منظور کیا جس کے لیے ہم ان سب کے انتہائی شکر بزارے ہیں ان سے ادارے تشکر کرتے ہیں کہ انہیں نے کیڑیے کے مزدور کے لیے کیڑیے کے ملازیم کے لیے ایک ساپ کورنر رکھتے ہوئے اس گرانڈ کو منظور کیا میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ منظوری کے بعد اس کی جو بخایا جو بھی کراس پانڈنگ ہو اس کو جل سے جل مکمل کیا جائے کیڑیے کے اوپر جو ریٹائیٹ ملازمین کی لائیب لیٹیز ہیں وہ ایک عرب سے تجاوز کر گئی یہاں پر روز لوگ آتے ہیں اپنے فنڈ کے لیے پینشن کے لیے کسی کی بچی کی شادی ہے کسی کے گھر میں کوئی اور پرابلم ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں وہ ان کا حق ہے وہ ان کا جائز پیسہ ہے اور امیدلائیز یونین سی بھی ہے ہر کیڑیے کے ہر ملازیم کے جائز مسائل کی حلطلبی کے لیے ایک قدم آگے کھڑی ہے کڈیا میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ چل گئے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ روٹین پارٹ آف روٹین دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ یہ تمام کام انتظامیاں گئے ہاں اگر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ جب آپ نانکیٹر یا اوپی ایس افسر لگائیں گے تو سی بی ای پھر وہاں تیار کھڑی ہے سی بی ای تیار کھڑی ہے جہاں وائیلیشن ہوگی وہاں سی بی ایمپلائیز یونین باہر نکل کر آئے گی بہایا جو ابھی موجودہ ڈی جی ہیں وہ اگر اس طرح کے سٹیپ لے رہے ہیں اپنے اپنی ایک ٹیم منا رہے ہیں اس میں کوئی ملازمین کی مرجیوں کی بل بک لیا گیا ہے اور چارٹر اور ڈی ماند اس کے واسے سی بی کی کیا کوششیں ملازمین دیکھیں ابھی حالیہ ٹائم کے اندر پہلے ہم نے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا پہلے ہم نے اسپیشل الالاؤنس کر آیا سیکیورٹی کے ملازمین کا اسپیشل الالاؤنس کر آیا اسٹیٹ انفرسمنٹ کے ملازمین کا اور اس کے علاوہ اب ہم نے لیو لیس کے بل کرا دیئے کلاس فور کے تمام ملازمین کے جو کراس پانڈنگ میں جلدی وہ فائل اپروو ہو کر چیک میں چلی جائے گی ایکاؤنڈ میں جس میں ہمارا کام چل رہا ہے اس کے علاوہ ہم لیو انکیشمنٹ پہ کام کر رہے ہیں جو ابھی ہمارا بڑا اسٹیپ ہے وہ لیو انکیشمنٹ گئے اور اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پر اور ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامیاں بھی مخلص ہوگی چارٹر آف ڈیمانڈ سے کیونکہ اس کی کاروائی سوس طرحی کا شکار ہے آپ کے توجہ سے کہوں گا کہ ہم ہر جگہ آپ سے کوپریٹ کر رہے ہیں آپ بھی ہم سے کوپریٹ کریں کیونکہ تعلی دون ہاتھوں سے بچتی ہے اور اگر ہمیں محسوس ہوگا کہ اسے ڈیلے کیا جا رہا ہے تو پھر ہمارا موڈ اگریسیب ہوگا آخری ملازمین کو کیا مسیج دینا چاہیں گے آپ سرپرستہ اللہ حضارشباد ہے ملازمین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ملازمین کو کیٹیے کے نائنٹی پرسنٹ ملازمین امپلائیز یونین سی بی اے متحدہ کون پاکستان کے ساتھ جڑے میں ہیں اس کا عملی ثبوت ریفرینڈم میں انہوں نے بیلٹ کے دریئے دیا اور آج بھی کیٹیے جب امپلائیز یونین سی بی اے کوئی کال کرتی ہے اس میں جو افرادی قوت ہوتی ہے اس بات کا مو بولتا ثبوت ہوتی ہے کیٹیے کا ملازم امپلائیز یونین سی بی اے متحدہ کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور میں آپ کے توجہ سے ملازمین سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جیت کر بھی یہاں گورنمنٹ میں نہیں ہیں یعنی کہ شہری جو علاقے ہیں ان میں جیتنے کے بعد بھی ہم گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں نہیں ہمارا کوئی منسٹر ہے یہاں پر جو ہماری داد رسی کر سکے ہم اپنے طور پر جو بھی جائز آپ ملازمین کے مسائل ہیں ان کی حل طلبی کے لیے ہر فورم پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور ان ایشیوز کو حل بھی کرا رہے ہیں یہ بتائے گا کہ یہ پینشنز کے مسائل ہیں جو طاقی کا شگاہ رہی ہے اس کے وقت سے سنگیتا ہے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس وقت جو ہے گریٹ سولہ سے اب اف کی پینشن ماہ مارچ کے نہیں ہوئی ہے اور سولہ سے اب اف کی افسرانوں کی تنخواہ بھی نہیں ہوئی ہے ہماری جو گرانٹ ہے گورنمنٹ آف سین سے وہ تقریباً چالیس کروڑ کی آتی ہے ہمارا جو شارٹ فال ہے وہ اٹھالیس کروڑ روپے کا ہے یقین اور ہماری اس وقت جو ریکاوری پچھلے ماہ جو ہوئی ہے وہ تقریباً بارہ کروڑ کی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے پینشن جو ہے گریٹ سولہ کے پینشن روگ دی گئی ہے اب یقین گرانٹ آئے گی تو اس میں پینشن کو ادا کر دیتے گئے لیکن ہماری گیڈی انتظامیہ سے بار بار یہ شکایت رہی ہے ہم انتظامیہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک گرانٹ پر چڑھتے رہیں گے آپ ہماری ریکاوری کو کیوں نہیں بڑھاتے ہم بارہ کروڑ کی ریکاوری پہ آگئے ہماری ایک وقت یہ تھا کہ ہماری ریکاوری انیس کروڑ پی بھی گئی تھی بیس کروڑ پی بھی گئی تھی تو یہ بہرحال انتظامیہ کو سوچنے چاہیے کوئی ایسے زخائر سوچنے چاہیے کہ جہاں سے ذرائع آمدنی میں اضافہ ہو تو بہرحال اس سلسلے میں ہماری افتشنیت ہوتی ہے وہ ہمیں اس بات کی یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ انقریب ابھی ایک اجلاس بھی انہوں نے بلایا ہے کہ جو ریائشی ہیں کمرشل اس کو یوز کر رہے ہیں اس سلسلے میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ریکاوری بڑھے گی تو یہ مسئلے بھی حضرت ہیں یہ بتائے گا کہ جو سی وی ہے وہ ملازمین کے میڈیکل کے حوال سے کیا خود سکتا ہے جیسے کہ ہمارے سرپرست حال عمران بھائی نے آپ کو بتایا ہمارو بھائی نے بتایا تو اسی میں جو میں تھوڑا سایٹ کرتا ہے بتا دوں کہ میڈیکل کے حوالے سے الحمدللہ اس وقت ڈاو میڈیکل ہسپٹل بہت اچھی جو ہے لوگوں کو فیٹیلٹیز دے رہا ہے اور جتنی بھی کہنا میں ٹیسٹ بغیرہ ہے لیبارٹری ہماری ہر علاقے میں وہ بھی اس سے بھی لوگ جو مصطبید ہو رہے ہیں اور ہمیں الحمدللہ آج تک کسی نے آکے شکایت نہیں کی کہ ہمیں جو ہے ڈاو آسپٹل میں یا لیبارٹری میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اس لیے کہ ہم جو ہے الحمدللہ جب بلڈنگ میں آتے ہیں تو پولی کلینک سے بھی رابطے میں رہتے ہیں وہاں بے سی ایمو صاحب ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے ادھر وائز جو ہم فیلڈ میں ہم رہتے ہیں ایک سوال کا جواب دے دوں میں آپ کو کہ جو آپ نے سوال کیا تھا عمران بھائی سے کہ ہر اپنی اس کو اون کر رہا ہے بلکل اون کر رہا ہوا لیکن آپ کسی بھی آفید میں جلے آئیں اس حوالے سے واجبات کی حوالے سے جتنی یعنی کہ بھاگ دوڑ ہماری ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی یونین کی اس حوالے سے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے ہم کبھی ڈی جی کے پاس کبھی میمبر کے پاس کبھی چیپ کے پاس ہر جگہ کہیں نہیں ہے ہم اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں کہ سر کچھ نے کچھ کیجئے تو الحمدلللہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سن گورنمنٹ نے ہماری گران کو منظور کیا اور ہم ان کے متشکر ہیں تمام لوگوں کے جن جن لوگوں نے بھی اس میں اپنے افرڈ استعمال کی ہیں ہم تمام کا شکریہ دا کرتا ہے خصوصا جنہوں نے سٹیپ لیا ہے نوید انمر بھائی جو ڈیریکٹر جنرل تھے اور نگرا گورنمنٹ اس نے اس کو آگے بڑھایا تو الحمدلللہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے بیجے شکر